سو نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ سبھی کا پی جے لکسے کلاسز کے اس یوٹیوب چینل پر دوستو کل میں نے آپ سبھی کو بتایا تھا کہ جو ایس جی پی جے لکناؤ کی طرف سے نو سو پانچ پداو کی ویکنسی آئی ہے اس کی تیاری اپنے شروع کرنے والے ہیں اور میں نے جو ہے کل آپ کو سیلیبس بتا دیا تھا اس سے جسٹ پہلے والے ویڈیو میں سیلیبس بتا رکھا آپ ضرور دیکھ لیں اس کے علاوہ میں نے کہا تھا کہ یدی سو سے زیادہ کمنٹس آ جاتے ہیں کہ ہاں سر شروع کرو کلاس تو ہم شروع کر دیں گے اور ویسا ہی ہوا بہت سارے لوگوں کے لگتار کمنٹس آئے تو اسی کڑی میں اپنے پرانے پیپر کا سولیوشن شروع کر رہے ہیں آج ایس جی پی جی آئی کے لیے ویسے شروع سے اس کے علاوہ ای 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 سی سی ڈی ای سی سی بھی سی ایچ او اور نورس ایٹ کے لیے بھی یہ بہت شاندار کیوسنس رہیں گے میں اس پیپر کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ کیوسنس کے جو ہے آنسور سیدھے ہم دے رکھے ہیں کیونکہ ہم نے بڑی ریچرس کر کے اور پورا پیپر لائے ہیں تو اس میں کچھ کیوسنس کے ہم آپ کو آپسن دیں گے کچھ کے سیدھے آپ کو آنسور بتائیں گے جو کہ آپ کو یاد رکھنے ہوں گے اور پین کوپی آپ لے کے بیٹھئے گا بہت ایمپورٹنٹ کیوسنس رہیں گے اور اس کے علاوہ ویڈیو کے ساتھ ان تک بنے رہے گا اپنے کمنٹس جو ہے لگاتار کمنٹ بوکس میں کرتے رہے گا ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا جس کے آپ کو اندر کانفیڈنس آ جائے گی ہے ہاں ہم اچھی کلاس دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ چینل پر نئے ہے تو آل انڈیا کی نرسنگ جگت کی ہر ایک اپ ڈیٹ کے ساتھ کسی بھی ویکنسی کی تیاری کیلئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا چلے اپنے آج کا ویڈیو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں سول پیپر آف اسٹاپناس ٹھیک ہے پہلا کیوسن آج کے دن کا اور اس کو جو ہے سیدھے ہی آپ دیکھ لیں گے the most common pathogenic mechanism of acute pancreas یعنی کی جو acute pancreas ہوتا ہے یعنی pancreas کا جو inflammation ہوتا ہے acute اس میں most common pathogenic mechanism کیا ہے تو autodigestion of pancreas ٹھیک ہے یہ کیوسن آیا ہوا ہے دوسرا کیوسن جو ہے what does the nurse monitor for the patient with acute renal failure یعنی patient جو ہے وہ اس کو acute renal failure ہوا ہے ARF ہوا ہے تو اس میں nurse جو ہے کیا monitor کرے گی as کہہ سکتے ہیں کہ جو options تھے اس کے انصار اس میں جو ہے pulmonary edema اور ECG میں changes ہونے والے کیونکہ hypokalemia ہوگا وہاں پر اور جو ہے pulmonary edema ہوگا کیونکہ acute renal failure ہے تو جو urinary output ہے وہ decrease ہو سکتا ہے جس کے قرارن fluid کا retention ہوگا اور pulmonary edema ہونے کی chances ہے یہ بہت اچھا کیوسن ہے سب ہی میں آنے لائک ہے a disease caused by trypanoma trypanema pallidum تو trypanema pallidum سے جو disease ہوتی ہے وہ ایک STD ہے جس کا نام ہے sexually transmitted disease جو ہے وہ اس کا نام ہے syphilis ٹھیک ہے next question اس میں میں آپ کو option دے دوں گا which of the following is an important nursing intervention for the patient with Cushing syndrome تو اس میں آپ کو چار option آپ کے سامنے دکھ رہے ہوں گی which of the following is important nursing intervention یعنی کی ان میں سے کونسا جو ہے important nursing intervention رہے گا patient جو ہے وہ suffering from Cushing syndrome left middle cerebral artery observation for hypotension protect from infection restrict carbohydrate intact تو اس کا انسور پھٹا پھٹ سے دیجئے گا سارے لوگ جو بھی جڑے ان سبی کا سواگت ہے vacancies جو ہے آج ہو کی ہے LCPGI میں لکناؤ کی طرف سے اس کے لیے یہ important series ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے exam ESIC DSS نورسائٹ اور CHO کے لیے بھی بہت شامدار یہ کیوسن series ہے تو آپ دیکھیں یہ پرانا پیپر ہے ہم جو ہے پوری محنت کے ساتھ پوری رات سے محنت کی اور اس کے بعد ہم نے اس کو تیار کیا ہے تو سارے لوگ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں آگے بھی آپ کو آل انڈیا کی نرسنگ جگت کی ہر ایک اپ ڈیٹ تو ملتی رہے گی ساتھ ساتھ پیپر کے سولیوشن بھی ملتے رہیں گے یہ آلڈ پیپر کا ہے اور آلڈ پیپر میں اس سے ہی کیوسن آتے ہیں تو بہت سارے لوگ صحیح آنسور ہے protect from infection ٹھیک ہے کیوسن سینڈروم کا جو ہے پیسنٹ ہے تو اس کو protect دیرنا سب سے بڑی پرائیوریٹی ہے infection سے next question یہ بھی اس کا بھی میں آپ کو جو ہے option دے دوں گا involvement of which following structure will lead to light sided hemiplezia and aphasia تو involvement of which following structure کونسی جو ہے following structure جو ہے اس میں کہہ سکتے وہ lead کرتی ہے right sided hemiplezia یعنی right sided جو hemiplezia ہوتا ہے ایک side کا right side کے جو upper اور lower limb جو ہے اس میں سن پن ہونا hemiplezia ہونا کہہ سکتے paralyzes ہونا hemiplezia کہلتا ہے اور aphasia تو اس کا صحیح answer فٹا فٹ سے بتائیے گا جہاں پر blood نہیں پہنچ پاتا ہے تو paralyzes ہونے کی سمبھاونا رہتی ہے ویسے اس کر کے paralyzes جو ہے polio کا کہہ سکتے cardinal side ہے بلکل صحیح answer آرہے بہت بہت فٹا فٹ سے answer دیجیگا صحیح answer اس کا left middle cerebral artery رہنے والا ہے یعنی کہ right side hemiplezia اور aphasia کے لئے جو ہے کس میں کونسی structure جمہدار ہے left middle cerebral artery next question اس میں بھی آپ کو ملیں گے option which one of the following is common response accept a patient with stroke to the change in the body بہت بڑی accusion ہے patient common response expected کیا جا سکتا ہے patient with stroke stroke کے ساتھ ہے اور changes جو ہے اس کے body میں ہوئے ہیں تو patient کون response دے گا denial disassociation delusion یا depression بہت بڑی accusion stroke آیا ہے patient کو stroke مطلب کہہ سکتے ہیں اپن embolism ہوا ہے کہ ان کے stroke آیا ہے جہاں پر oxygen perfusion جو ہے پریابط ماترہ میں نہیں ہو پایا ہے تو ایسے patient میں commonly جو ہے اپن کیا response expect در سکتے ہیں smocking ہوتا ہے سٹا لگان بند کرنا بڑی next question بہت بڑی question for doing nasotracheal suction during which of the following patient activities یعنی کی جانی چاہیے the catheter should be inserted یعنی insert کیا جاتا ہے catheter اس time swallowing inhaling exhaling یا retching بہت بڑی question for doing nasotracheal suction during which of the should be inserted inserted کرنے کے بعد میں کون activities ہوتی ہے inhaling easy question simple most effective method for reducing the risk of stasis of pulmonary secretion یہ بہت بڑی question ہے the simple most effective method کون سا ہے reduce کرنے کے لئے کس کو reduce کرنا ہے stasis of stasis ہو جاتا ہے pulmonary secretion کا اس کو نکال نے کے لئے سب سے important two early position change کرنا آنیوار ہوتا ہے what is sinuses یہ بڑی accution ہے اور کہہ سکتے ہیں CHO level کا بھی ہے لیکن SDPJ میں آیا ہوا ہے تو sinuses کیا ہوتا ہے sinuses ویسے دو پرکار کا ہوتا ہے acro sinuses اور central sinuses acro sinuses جو ہوتا ہے پیری 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 میں ہوتا ہے جو آپ کے extremity سے ان میں ہوتا ہے اور باقی پورے سری میں ہوتا ہے تو central sinuses کہتے ہیں sinuses جو ہوتا ہے oxygen کی کمی کے قارن blue discolation of skin ہوتا ہے question number 11 the period from conception to birth is denoted یہ بہت بڑی کہ روال of nursing in having charge روال of nursing is having charge of somebody health whose vision this تو یہ جو ہے having charge of somebody health کسی کی health ہے اس کو charge up کر نا یہ vision جو کس کا تھا Florence night angle کا تھا جو ki founder ہے جس کے کہ سکتے ہیں ان کے ہی جنم دن پر 12 مای جو ہے اس کو nursing دیوست کے روپے منائی جاتا ہے 12 مای 18 20 میں جنم ہوتا ہے یہ important question ہے CHO کے درستی سے اور 13 آگست 1910 میں سور سور کسیدار جاتے ہیں next question number 13 which of ان میں کون سی development stage ہوتی ہے trust vrs mistrust autonomy vrs shame initiative vrs glit industry vrs inferiority یہ صحیح آنسوار آپ کو دینا ہوگا فٹا پھٹا easy question یہ جو ہے آپ ki milestones سی سمبھل دیت ہے development سی سمبھل دیت question ہے question no more 30 بلکول صحیح answer فٹا پھٹا مس نرسنگ تھیوری آف سیلپ کیر ڈیفیسٹ کس نے دی تھی بہت بڑی آپ فٹا فٹ سے آنسور کیجئے سارے لوگ جو بھی جوڑے ان کو بتا دوں یہ جو ہے لائیو کلاسز آپ کے سب ہی اسٹاب نرس کے لیے امپورٹنٹ ہے اور ویسے اسکر گئے جی بھیجئے اسکر گئے جی بھیجئے اسکر گئے دی ایس ایس بھی نورچائٹ اور سی ایچو کے لیے ہے اس کے علاوہ امیسا کلاس آئے گی آپ جو ہے ہمارے ساتھ لگاتار جوڑے رہے اور نرسنگ جگت کی ہر ایک اپ ڈیٹ بھی آپ کو یہاں پر ملتی رہے گی ٹیلیگرام چینل پی جے لکسے کلاسز کو جرور جوئن کرے جہاں پر پی ڈی اپ ملے گی آپ کو پی جے لکسے کلاسز کے نام سے ٹیلیگرام چینل لنک ویڈیو کے ڈسکرپسن میں آوان سے جوئن کر سکتے ہیں ابھی ٹیلیگرام پر جا کے جو ہے جوئن کرو پی جے لکسے کلاسز سے سرچ کر گئی اس کے لئے ویڈیو کو لائک ابھی جب دیکھ رہے ہیں تو جرور کر دیجئے گا صحیح آنسور جو ہے ڈوریتیا اور ایم بہت بڑی ہے کہ اس نے نرسنگ تھیوری آف سیلپ گئر ڈیفیسٹ ڈوریتیا اور ایم کی دورہ دی گئی the head circumference of normal infant یہ بہت بڑی ہے کہ اس نے head circumference جو ہوتا ہے normal baby جو ہوتا ہے اس کا کتنا ہوتا ہے تو میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ بچہ جب جنم لیتا ہے تو اس کا سیر جو ہے اس کے دھڑ سے یعنی کی head circumference جو ہے وہ chest circumference سے دو سینٹی میٹر تک زیادہ ہوتا ہے تو اس کا head circumference ہوتا ہے 33 سے 35 اور جو chest circumference ہوتا ہے at the birth of baby وہ ہوتا ہے 31 سے 33 سینٹی میٹر دوستو سمجھ میں تو آرہا ہے نا the leading cause of death in adult sense بہت بڑی ایکیو سن ہے adult sense جو ہوتے ہیں ان میں leading cause کیا ہے death کا مرتیوں کا مکھی کارن کیا ہے question number 16 پہ جائیں دیجیگا تو accident جو ہے مکھی کارن ہوتا ہے CHM exam میں question آیا ہوا ہے اور جو ہے SEPJ میں بھی the legal definition of death that facilitated organ donation is sensation of تو یہ بہت بڑی آئے function of brain the legal definition of death جو ہوتی ہے that facilitated organ donation is sensation یعنی کی siege ہو جاتا ہے کون the brain کے function ہوتے ہیں وہ siege ہونے پر اس کو death کہا جاتا ہے the body temperature which tissue and cell best function یہ بہت بڑی آئیوشن ہے کون سے temperature پر جو سریر کے کہہ سکتے ہیں tissues ہے وہ یا پھر cells جو ہے وہ best function کرتے ہیں وہ 36 سے 38 degree centigrade تک کے بیچ میں جو ہے اچھے سے کام کرتے ہیں men have a higher vessel metabolic rate because their body content more یہ بہت بڑی آئیوشن ہے BMR ہے BMI ہے اس سے related inclusion ہے یہ دی کسی بندہ جو ہے man ہے اس میں BMR زیادہ ہے تو کیوں ہوگی اس کے سریر میں زیادہ کیا ہے تو testosterone زیادہ ہونے کے قارن اس کی BMI کہہ سکتے ہیں vessel metabolic index جو ہوتا ہے یا پھر vessel metabolic rate جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے testosterone سیکریشن کے سیکریشن کے قارن جس کا سیکریشن جو ہے testis کے دوارہ ہوتا ہے next question یہ جو ہے کہ سکتے ہیں gonads کے دوارہ کیا جاتا ہے the mechanism by which body loses heat to the environment without having direct contact یہ بہت بڑی ایک question ہے اس کا تو answer آپ سبھی کو دینا ہی ہوگا جتنے بھی لوگ جوڑے ہیں اپنے دوستوں کو تو بہت بڑی ہے یہ question جو ہے radiation کے طور ہوتا ہے environment کی جو چیزیں ہوتی ہے وہ یا پھر environment کا جو climates کا جو temperature ہوتا ہے وہ اپنے body سے temperature لے لیتا ہے اس کو کہتے ہیں radiation اور heat loss کے مکھیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتنے جو ہے آپ کے ہوتے ہیں method بہت سارے method ہیں اس میں سب سے پہلا ہوتا ہے conduction کے بعد radiation evaporation اور convection چار method جو ہے heat loss کے ہوتے ہیں اس کے بارے میں اچھے سے پڑھیں گے پورا پورا جانگاری میں آپ کو دوں گا اب آتے ہیں next question کی طرف جو کی question نمبر آپ کے رہنے والا ہے 21 یہ بہت بڑی اقیوشن which of the following structure control heat loss یعنی heat loss کو control کون structure کرتی ہے anterior pituitary posterior pituitary posterior hypothalamus یا anterior hypothalamus بہت بڑی اقیوشن ہے heat regulating center جو ہوتا ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے تو اس میں hypothalamus میں کچھ posterior یا antirid نہیں ہوتا ہے اس کا صحیح answer جو رہے گا hypothalamus جو کی heat loss کا control center ہوتا ہے next question exposure of body of sub dermal temperature can be lead to exposure of body to sub normal temperature can be lead to next what is the effect of an antipyridic antipyridic جو دوائی ہوتی ہے اس کا effect کیا ہوتا ہے تو یہ reduce کرتی ہے کہ fever کو کم کرتی ہے جس میں paracetamol اچھا ادھرن ہے the volume of blood pumped by the heart during one minute is called یہ بہت بڑی ہے کہ اس نے وہ volume جو blood pump کیا جاتا ہے کتنے minute میں صرف ایک minute میں جو blood pump کیا جاتا ہے اس کو کیا گیتے ہیں تو اس کا سیانسور آئے گا اور ایک آپ کو بتانا ہوگا کی stock volume کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں heart جو ہے ایک minute میں بہتر بار جو ہے ایوریز 75 بار پمپ کرتا ہے بلڈ کو اور ایک پمپ میں سات ml کے آس پاس بلڈ جاتا ہے تو stock volume جو ہوتا ہے جب بلڈ پمپ کرتا ہے تو اس میں کتنا volume آتا ہے کھتے ہیں کارڈیو آؤٹ پوٹ ہوتا ایک minute کا تو آپ کھنا کریں گے ستر سے لگ کر لو تو 500 ml جو ہوتا ہے وہ کارڈیو آؤٹ پوٹ کی normal ماترہ ہوتی ہے normal pulse in infant بہت بڑی ایک انفینٹ ہے اس میں normal pulse rate کتنی ہوتی ہے تو یہ سمجھئے کا pulse rate یا hydrate برابر ہوتی ہے لگ اور 120 سے 160 مانا گیا ہے infant میں the phase of respiration in which gases move in and out lungs یہ بہت بڑی ایک ایک جب وہ phase respiration جس میں gases جو اندر آتی ہے لنگ کے اندر اور باہر جاتی ہے اس کو ventilation کہا جات آپ سب کو بتائے question number 27 what is the normal partial pressure of carbon dioxide in arterial blood یہ بہت بڑی ہے کہ PCO2 آپ نے سنا ہوگا PACO2 جو ہوتا ہے وہ arterial blood یعنی جو pure blood اس میں کتنا ہوتا ہے PO2 آپ سب کو پتا ہے oxygen کی ساندھر تا تو لگ بگ یہ سمجھ گے چلیے کہ 100% ہوتی ہے saturation لیکن جو carbon dioxide 35-45% ہوتی ہے کس میں artery میں what is the equipment that indirectly measure oxygen saturation pulse oximeter oxygen saturation maap nے کے regular ہے respiration بچے میں regular to ہے abnormally slow ہے تو اس کا answer ہے regular تو لے رہا ہے لیکن جو لینی چاہیے جتی اس سے کم لے رہا ہے کہہ سکتے ہیں کہ ایک minute میں جتنی بار breathing ہوتی ہے اس سے کم ہوتا ہے تو بری پنیا اور جیاد ہوتا ہوتا اس کو کہتے ہیں next نرسنگ جگتی سبھی vacancies کے update پانے کے لئے آپ بھی چینل کو subscribe کریے گا ویڈیو کو like ویڈیو شیئر کریے گا کمنٹ میں آپ جرور کریے گا اس کا answer 30 question کا answer